ہم نے پرداشت کر سکتے ہیں انڈیا کی باری نہیں پرداشت کر سکتے ہیں تم دیکھو پہلی بھی میں نے آپ کو ادھر سے بگایا تھا بگایا کیوں تھا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے میں ترہا میں توڑوں گا ماں یہ دیکھیں یہ بات میدی میں خان صاحب آ جاتا ہے آپ لانچی کل بات کریں نا کیوں کر رہے ہیں انڈیا 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 بھوک سے مر رہا ہے دلی میں پاکستان کا جنڈا لہرائیں گے پاکستان کے جنڈر نہرانی کا کوئی پیجنی اپنے ملک میں پاکستان کا جنڈر مردس ہو گیا تھے کہنا میری پاس انہیں کیوں لہرائیں گے نہیں ایک میں دھرے لڑائی نہ کریں لڑائی نہ کریں ایک میں دھرے میری پاس انہیں میری پاس ایک من پاکستان کو پاکستان کو پاکستان کے ساتھ کچھ میں نہیں کر سکتا اگر اس طرح سوپر طاقت بن گیا تو پاکستان پر قبضہ کر کے دکھائے قبضہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قبضہ کرنا نہ ہی وہ انہوں نے کبھیا کہ سوپر طاقت تو بڑا امیرکا کے لیے انڈیا کے لیے زور لگا رہے ہیں نمشکہ دوستو یہ انٹرینمنٹ میں آپ کا ایک بار پھر سے سواغت ہے میرا نام ہے گوتم آپ دیکھا اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل بھولیے گا پھلی ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جہن بندے ماتر اینڈیا کو کیا دے رہا ہے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ میں پسوسی طور پر وہ بہت آگے جا رہا ہے گوگل کا جو ویڈیو آپ سلامہ خان صاحب ادھر آو ادھر آو آپ ادھر آو لیکن یہ خان صاحب کہتے ہیں وہ دنیا میں کہاں پہ بھی آگے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر ٹکنالوجی میں ایکانومی میں آگے جا رہا ہے تو ماننا چاہی اینڈیا کی ایکانومی آگے چلی گئی ٹکنالوجی آگے چلی گئی تو میں کیا گلت کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ایک سروے کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے لیکن وہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں چینہ سے کچھ بھی اتنا ڈھرتا ہے وہ چینہ کا نام نہیں لے سکتا ہے انڈیا والے چینہ کے پاس سب کچھ ہے انڈیا کے پاس کیا ہے کیا انڈیا کے پاس سارے لوگ فٹوپاتوں پر سو رہے ہیں نہیں خانتہ بھی آپ نے وہ موویز دیکھیں ہیں پرانی فلمیں دیکھیں ہیں اس کے اندر آپ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فٹوپات پر سو رہے ہیں تو آپ نے بھی بات کر دی ہے الحمدللہ ہم پاکستانی جو ہے نا انڈیا سے اچھا کار ہے جی تو دوستو میں ہوں صحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی یہ خبر تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی کہ انڈیا دنیا کی تیسری بڑی پاور بان چکا ہے اور انٹرنیشنل ریپورٹس کے مطابق یہ بات ہے اس کے بعد کارڈ کنٹریز جس کا حصہ انڈیا بھی ہے انہوں نے انٹریکٹ نوٹس دیا ہے چائنہ کو اور یہ بتایا ہے کہ کارڈ کنٹریز مل کے اس ریجن میں چائنہ کا مقابلہ کریں گے پاکستانی پپلیک سے بات کروں گا کہ ہم جن کے سر پہ یعنی کہ چائنہ کے سر پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کو دیکھ لیں گے انڈیا کا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے چائنہ ہمارے ساتھ ہے آج انڈیا اس پاور پہ آ چکا ہے اس پوزیشن پہ آ چکا ہے کہ چائنہ بھی اسے کتراتا نظر آ رہا ہے پبلیک سے پوچھیں گے اگر چائنہ جیسا کنٹری ان سے ریلیشن بہتر کرنا چاہ رہا ہے ان سے جنگ نہیں چاہ رہا تو کیا ہمیں بھی تھوڑے اکل کے ناحن لینے چاہیے ہوش کے ناحن لینے چاہیے کیا ہمیں بھی اپنے ریلیشن دوسرے کنٹریز سے بہتر کرنے چاہیے یا آج بھی جنگ کی بات کرنی چاہیے کیا آج بھی نفرت اور دشمنی کی بات کرنی چاہیے پبلیک کی اپنینین آپ تک کنچائیں گے اور جو میری پرسنل اپنینین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم علیکم آپ کا نام رہیم خان رہیم خان آپ کو میں پہلے بھی جانتا ہوں آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک پروگرام میں نے آپ کو دیکھ کر ایدر آ گیا نا تم کو کبھی دن سے غائب تھے نا غائب نہیں تھا میرا کام ہے میں آپ کو ایدر بھگایا تھا پھر آ گیا تو بھگایا نہیں خان صاحب آپ کی پروپٹی نہیں ہے آپ نے بھی آپ دے کر مجھے چھا رہا تھا میں نے آپ کو رکھ لیا کہ نہیں نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کو دے کہ میں آپ کو دے میں آپ سے ڈرتا نہیں ہو میری پاس انہیں ادھر سے میں دے کر تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا میں اگر میں نے بھاگنا ہوتا جانا ہوتا تو پھر میں چلا جاتا اور یہ جو میں پروگرام کر رہا ہوں سہم ایسی لگاؤں گا ڈرنے والی بات اس میں نہیں ہے میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں نہیں پہلے بھی آپ کوئی در سے ہم نے بھگایا تھا کہ آپ انڈیا انڈیا بہت زیادہ کر رہے پتہ نہیں انڈیا آپ کو کیا دے رہا ہے نہیں کیا کیوں دے رہا ہے میں خبر کے اوپر بات کرتا ہوں نا آج بھی خبر میری یہی ہے پھر میں اگر ڈر رہا ہوں تو میں کہتا نہیں نہیں میں ادھر ادھر آج بھی خبر یہ ہے انڈیا دنیا کی تیسری بڑی پاور بن گیا ہے اور اس نے تو چائنہ کو سیدھا ورن کر دیا کہ بھائی اس خطے میں اس ایریا میں اگر آپ نے اپنی پاور جمانے کی کوشش کی یا کوئی بھی ہمیں ڈرانے یا اس طرح کرنے کی کوشش کی تو اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے مجھے بتائیں انڈیا سے مسئلہ کیا ہے کیوں آپ میں یہاں پہ کھڑے ہوگی انڈیا کے بات نہیں کر سکتا ہوں انڈیا سوپر تیسری تیسری بن جائے اگر وہ سوپر بھی بن جائے نمبر ایک بھی بن جائے نا اچھا تو اس میں سب سے پہلے اس میں کوئی ایمان تو ہے نہیں سوپر بھی بن جائے نا ہمارا میں کشمیر میں نہیں کشمیر میں تو ایک قدم آ کر دیکھا تو ہم مانگ لے گا کہ وہ سوپر طاقت بن گیا ٹھیک ہے یعنی کشمیر میں ایک قدم آئیں گے پھر مان جائیں گے کہ وہ سوپر پاور بن گیا وہ نہیں آسکتا سوپر طاقت نا ہے الخمدولیلہ پاکستان ہے کہ کلیمہ کے نام پر بنا ہوا ہے جو ایمان ہمارے پاس جو طاقت ہمارے پاس کلیمہ کا ہے نا وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے آپ کسی بات پہ آجاتے ہیں دیکھیں آپ خود اس طرح کی الٹی بات کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کلمے کی پاور ہے مانتا ہوں میں بھی مسلمان ہوا بھی مسلمان ہے کلمے کی پاور ہے لیکن ہم سے زیادہ مسلمان وہاں پہ موجود ہیں پھر کلمے کی پاور تو کلمی کی پاور بھی وہاں پہ یہ سوپر طاقت نا ہے کس طرح وہ سوپر طاقت بن گیا یہ مجھے بتا ہوا وہ کتنا زیادہ ہے پاکستان سے پاکستان ایک چھوٹا سامل گئے نا اگر اس طرح سوپر طاقت بن گیا تو آج ہم پاکستان پر قبضہ کر کے دکھائے قبضہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قبضہ کرنا نہیں وہ سوپر طاقت سوپر طاقت تو بڑا امریکہ کیلئے انڈیا کیلئے زور لگا رہے ہیں پتہ نہیں انڈیا کو کیا دے رہا ہے خان صاحب یہ بات نہیں ہے اور سوپر طاقت یہ جو بات کر رہے ہیں میں خبر کر رہا ہوں نا کیا کہنا چاہیں گے اور مزید لوگ ہیں مجھے بتائیں انڈیا سے کیوں یہ خان صاحب اتنی وہ غصہ کرتے ہیں یا بات نہیں کرنا چاہتے کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب انڈیا کے نام پر غصہ کر جاتے ہیں کہتے ہیں جی میں انڈیا انڈیا ہے ہاں ہم سارے دنیا کو تسلیم کرے گا انڈیا کو اور اسرائیل کو تسلیم کبھی بھی نہیں کرے گا انڈیا کے ساتھ ہمارے ہیں انڈیا کو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے نہیں نہیں اس طرح ہم نہیں مانتا کہ سوپر طاقت ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے چائنہ کو مانتے ہیں سوپر پاور پاور مانتے ہیں کہ بھئی ہاں باقی وہ ہے ہے چائنہ کے پاس سب کچھ ہے انڈیا کے پاس کیا ہے کیا انڈیا کے پاس سارے لوگ فٹوپاتوں پر سو رہے ہیں نہیں خان صاحب یہ آپ پرانا آپ نے وہ موویز دیکھیں ہیں پرانی فلمیں دیکھیں ہیں اس کے اندر آپ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فٹوپات پر سو رہے ہیں تو آپ نے بھی بات کر دیا ہے ہم پاکستانی جو ہے نا انڈیا سے اچھا کھا رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے حالات بہتر ہیں نہیں حالات سب کی تو ایک جیسا انڈیا میں بھی نہیں ہو سکتا امریکہ جو سوپر طاقت ہے اس کی بھی لوگ فٹوپاتوں پر سو رہے ہیں سارے تو ایک جیسا نہیں ہو سکتا آپ بات کریں گے بھائی جان اسلام علیکم وآلیکم سلام آپ کا نام حمد سیام صاحب اگر کوئی کنٹری دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہے تکنالوجی میں اکانومی میں آگے جا رہے تو اسے ہمیں ماننا چاہیے کہ ہاں بھائی جا رہے ہمیں بھی منت کر کے آگے جانا ہے بلکل اگر وہ جا رہے تو ہمیں اس کو سرانا چاہیے جس طرح وہ ترقی کر رہے ہمیں اس کے جو پاتھ ہے اس کو فولو کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی ترقی کریں انڈیا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے وہ ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہا ہے اکانومی میں آگے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا بلکل آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ میں خصوصی طور پر وہ بہت آگے جا رہا ہے گوگل کا جو ویب سلا رہا ہے آپ سلام آنہ خان صاحب ادھر آو ادھر آو آپ ادھر آو لیکن یہ خان صاحب کہتے ہیں وہ دنیا میں کہاں پہ بھی آگے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹکنالوجی میں اکانومی میں آگے جا رہا ہے تو ماننا چاہیے بلکل اس کے پاس کو فولو کرنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ وہ کیسے آگے جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اگر کہہ دیں گے میں مانتا ہی نہیں آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ ہوگا نہیں نہیں آپ بول رہا ہے کہ دنیا کا تیسری نمبر تھا یہ میں نہیں بول رہا ہے یہ انٹرنیشنل ریپورٹ آئی ہے تو مجھے بتاؤ کہ تم انڈیا میں تو اور بھی بڑے ملک ہیں تم انڈیا کا نام کیوں لے رہا ہے یہ مجھے آپ یہ بتاؤ ہمارا نیبر کتنے ہیں کتنے نیبر ہیں ہمارے جو ہم سیا کنٹری ہیں چاہیے انڈیا افغانستان اور ایران ہیں مجھے بتاؤ کس کے ساتھ ہمارے تعلق بہتر ہیں جس کی میں بات کروں کہ ہاں چلو انڈیا کی نہیں چینہ کی بات کرو چینہ کی بات کرو تو ابھی میں چینہ کی بات کرنا چینہ کو بھی بھول رہا ہے کہ اب آپ کی پاور کو یا اسی ری کے سی چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے وہ چینہ سے کچھ بھی اسے باتے ہیں کہ چینہ اور انڈیاں ڈرتا ہے نگتے ہیں بلک مرمان میں برد سنے جیسے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوئے کو بہت زیادہ ترقی کر چکے پاکستان ویسا کا ویسا ہی رہے گئے انہوں نے اپنے ڈیویلپمنٹ میں ترقی کی ہے ہر شعبے میں انہوں نے ترقی کی ہے اور دنیا میں انہوں اپنا ایک نام پیدا کی ہے اور جو پاکستان ہے وہ وہی کھڑے رہے گئے ہمارے جو حکم رانے ہیں میں انڈیا کی بات نہیں کرتا مجھے بتا دے پاکستان کیوں نہیں آکے جا رہا یہ بتا دے چھوڑے میں انڈیا کی بات نہیں کرتا پاکستان میں تو آپ کی سب کچھ سامنے ہے کیا سامنے آپ آپ بتائیں نا پاکستان کی بات ہے یہ جو سب سے پہلے بات ہے ہم نے کرپشن ختم کرنا ہے جب تک کرپشن نہیں ختم ہوتا نا تو پاکستان نہیں پڑے گا ہم سب کرپشن کر رہے ہیں نہیں ہمارے جو سیاستدان ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ کر رہے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارا سیاستدان ٹھیک نہیں ہے ہمارے ٹھیک ہو جائے کرپشن اس کے علاوہ ایڈوکیشن ہماری ٹھیک ہے تعلیم ٹھیک ہے ہماری ٹھیک ہے الحمدللہ پاکستان میں تعلیم کیوں جی بھائی جان تعلیم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے